نومان من مشیر رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کے ساتھ آتے ہیں ان کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئے علم بھی روایت خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بچی کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس کے نام کچھ کر دو میں نے کچھ کر دیا کوئی جادات کوئی پراپٹی دے دیا تو اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ نے دے دیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بھی بنالو کہ تم نے میرے بچے کو اتنا دیا ہے تو وہ اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں نے اتنی جادات دی ہے اس کی ماں کے کہنے پر اور آپ اس پر گواہ بن جائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بخاری کے الفاظ میں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث میں دو ہجار پانچ سو ستاسی کیا تم نے اپنے ہر بچے کو ہر اولاد کو مثلہ حاضر اسی طرح دیا ہے کیا اسی طرح تم نے اپنے ہر ولد ولد مان رہے لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے عربی میں جب ولد بولتے ہیں تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے ابن بولتے ہیں تو لڑکا بنت بولتے ہیں تو لڑکی ولد بولتے ہیں تو دونوں ہوتا ہے جیسے سورہ نساء میں تو یہاں پہ جو اولاد وہ دونوں کے معنی تو کہا کہ تمہاری کوئی اور اولاد ہے نہیں لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اور ہے کہا ہاں ہے تو کہا سب کو تم نے ایسے دیا ہے مثل لہذا بلکل سیم جتنا اس کو دیا اتنا ہر لڑکا لڑکی جو بھی ہے سب کو دیا قال اللہ کہا نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو فتق اللہ اللہ سے ڈرو وعدلو بین اولادکم اپنے اولاد کی بیچ میں انصاف کرو عدل کرو ایسا ہمت کرو اور ایک دوسری روایت امام تحویر رحمہ اللہ نے اس کو نکل کیا ہے شرح مشکل والاسار حدیث مر پانچ دار تیہتر اس میں ہے سو بین اولادکم فی العتیہ کہ جب اپنی اولاد کو عطیہ یعنی تحفہ دو تو سو برابر اس میں تو بہت ہی کلیر بڑھا ہے سو تصویہ سے برابر برابر مساوات برابری ہونا چاہیے کہا جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کرے یعنی تمہارا بیٹا بھی تمہارا خیال لگے تمہاری بیٹی بھی تمہارا خیال لگے جیسے تم یہ پسند کرتے ہو ایسے تم جب ان کو کچھ دو ان کو نوازو تو برابر تو اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ دوسری سر سے بڑی ذمہ داری باپ کی ہے کہ اگر وہ اپنے اولاد کو کچھ دیتا ہے بیٹوں کو تو اتنا بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے ہمارے سماج میں خاص طور سے ہندوستان میں یہ ظلم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے باپ اس ہیسیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اپنی حیات میں اپنی زندگی میں اگر دیتا ہے تو بہت لوگ تو صرف بیٹوں کو دیتے ہیں بیٹیوں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں یعنی بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں بٹوارہ کرتے ہیں دیتے ہیں حالانکہ بہتر یہ ہے کہ نہیں باتنا چاہیے مرنے کے بعد جیسے بٹنا بٹے لیکن بہت سارے جگہوں پر زندگی میں باپ بانٹ دیتا وہ بھی بچوں کے کہنے پر لیکن اس بٹوارے میں بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں لگتا صرف بیٹوں کا یہ بہت بڑا ظلم ہے باپ کی طرف سے اپنی بیٹیوں پر اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں بیٹیوں کو بھی اپنی زندگی میں لیکن کم دیتے ہیں بیٹوں جیسا نہیں دیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے اگر اپنی زندگی میں ایک باپ اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو سب کو بالکل برابر دینا پڑے گا اس میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتا ہے کم زیادہ کہاں کر سکتا ہے کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں جہاں کسی اولاد کو خصوصی ضرورت ہے کوئی امرجنسی ہے کوئی مسئلہ ہے جیسے میڈیکل پرابلم ہے کوئی کسی ایک لڑکے کو علاج کے پیسے چاہیے لاکھ دو لاکھ اس کو بیٹے نے دے دیا اب دوسرا بیٹا نہیں کر سکتا ہم کو بھی چاہیے اب دوسری بیٹی کو دینا ضرور نہیں ہے کیونکہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کو ضرورت ہے لیکن ایک ہے گفت تحفہ جائداد باٹنا یہ الگ چیز ہے یہ جب آپ کریں گے تو یہ سب کو دینا پڑے گا وہ بھی برابر یہ دوسری چیز بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ جب اولاد کے مابین اپنی زندگی میں باپ کچھ باٹنا چاہے دینا چاہے تو دونوں کو برابر برابر دے گا وہ ویراست کی طرح سے نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعد جب بیٹے کو ملتا تو دبل ہوتا بنی سب سے بیٹی کے اس طرح زندگی میں نہیں کر سکتا ہے باپ اور یہ بہت سارے بیٹوں کو پتا نہیں ہے کہ زندگی میں بٹے گا تو برابر بٹے گا اس لئے اپنے باپ سے کہتے ہیں اببہ حصہ باٹ کے دے دو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بیٹی کو ملے گا نہیں ملے گا بھی تو آدھا ملے گا ابھی بچوں کو پتا چل جائے کہ اگر اببہ زندگی میں باتیں گے تو آپ اگا اور ہمارا برابر حصہ لگے گا تو اولاد باتنی نہیں دے گی کیونکہ اببہ کیا ضرورت ہے باتنی نہیں باتنی دے گی یہ تو اولاد کو پتا نہیں ہے نا مسئلہ نہ باپ کو پتا نہ بچوں کو پتا شریعت کا مسئلہ اگر یہ مسئلہ پتا چل جائے بچوں کو اگر باپ کو پتا چل جائے تو نو پرابلم باپ تو بات دے گا باپ کو تکلیف نہیں ہوگی بیٹا اور بیٹی دونوں کو دینے میں لیکن بیٹے کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی باپ کو اگر مسئلہ پتا چل جائے باپ جو کچھ کرتا ہے اس میں ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو جہالت میں ایسا کرتے ہیں جان بوچھ کے نہیں کرتے ان کو پتا ہی نہیں مسئلہ کچھ باپ ہیں جو جانتے بوچھتے بھی ظلم کرتے لیکن بہت بڑی تعداد ایسے باپ کی ہے جو بیچارے ان کو مسئلہ نہیں پتا ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں کہ میں بیٹی پہ ظلم کر رہا ہوں تو اس لئے یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی دے رہے ہیں تو بیٹا اور بیٹی سب کو برابر دیں بلکہ امام تحاویر رحم اللہ نے جہاں یہ مسئلہ چھیڑا ہے تو صحابی نے بیٹے کو اٹھایا اور اس کو چومہ اور بٹھا دیا تھوڑی در بار ان کی بیٹی بھی دوڑتے دوڑتے آئی تو صحابی نے بیٹی کو پکڑ کے باغ جو بٹھا دیا اس کو بوسا نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو معراض ہوگی کہ یہ کیا تمہارا بیٹا آیا تو تم نے اس کو چومہ پھر بٹھایا اور اس کو ایسے ڈائرک بٹھا دیا کہ یہ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو تو ایک بیٹے کو بوسا دیا بیٹی کو نہیں دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا کہ یہ غلط کر رہے ہو برابری کرو اولاد میں برابری کرو نائنصافی مت کرو تو امام تحویر احمد اللہ نے کہا ہے کہ جیسے یہاں پہ برابری کی قالم دی گئی ایسے اگر ہم مال دے رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں جیسے بوسا دے رہے ہیں تو اس میں برابری کرو تو ایسے پیسہ دے رہے ہیں تو اس میں بھی لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہوگا جیسے بوسا دے رہے ہیں میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہوگا اسے پیسہ دینے میں بھی لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں ہونا چاہئے کہ ہم ہمارے پاس بچے ہیں گھر پہ جائے جب بھی کچھ چیز ور لینا ہو ناجائز خواہشیں ان کی پوری کریں جو بھی مانگیں آپ دلا دو لیکن اگر کچھ آپ دلا رہے ہو جائز حدود میں تو جا آپ بچے کو دے رہے ہو اسے بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے آپ کپڑے دلا رہے ہو تو بچے کو دلا رہے ہو بچے کو بھی دلاو تو بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی تحفہ دے رہے ہیں گفت دے رہے ہیں کپڑا دے رہے ہیں کچھ بھی دے رہے ہیں تو آپ کو دونوں کو برابر جو ہے دینا چاہیے بھلے اس کو جو ہے اس کی مانگنا ہو ایسا نہیں کہ بیٹے نے فرمائش کیا ہے تو آپ بیٹے کو دیں گے اور بیٹی کو نہیں دیں گے نا دونوں کو دینا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ میں صرف بیٹا آیا ہوا تو ٹھیک ہے بھئی آپ بیٹے کو دلا دے الگ بات ہے لیکن ساتھ میں دونوں ہیں یا گھر پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دونوں کا خیال لگنا چاہیے یہ مسئلہ ہے بھئی اس میں آدمی کنفیوز بھی نہ ہو اگر اکیلے بیٹا کو لے کے نکلائی ہے بیٹی کو نکلائی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے وہاں صرف اس کے ساتھ وہی ہے اب ضائع سیوہ سے صرف بیٹا ہے لے کے رکھا کبھی اس کو چوم نہ ہوا تو وہاں تو بیٹی کو نہیں بلائے گا نا کہ تو بھی آپ اس کو بہت ساتھ دیتا ہوں لیکن اگر ایک ساتھ میں دونوں ہیں تو جو کچھ کر رہا ہے دونوں کے ساتھ کچھ بھی دلانا ہے دونوں کو ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں دیکھیں بچوں کی جوان ہونے تک چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا جو کچھ کر رہے ہیں ہم بیٹی کے ساتھ بھی ہم کو بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہیے جیسے ہم بیٹی کو تعلیم دے رہے ہیں بیٹیوں کی بھی تعلیم دلانا چاہیے وہ تعلیم جو ان کے لئے مناسب ہے دیکھیں اس میں کوئی ضروری جیسے ہم بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہم بیٹیوں بھی بنا دیں ان کو جو ضرورت ہے یہاں اس کو کہتے ہیں عدل انصاف عدل یہ ہے کہ کہیں کہیں عدل تقاضہ کرتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں برابری کی جائے اور کہیں تقاضہ کرتا ہے کہ کس کو کیا چیز چاہیے اب جب کپڑا دلانا ہو تو مردوں لڑکے کا کپڑا تو الگ ہوتا ہے لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے اب برابری کا ہی مطلب تو نہیں کہ جو کپڑا لڑکے کو دے ہیں سیم ویسے لڑکیوں کو دلا دیں ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ دلائیں گے ایسے تعلیم کا بھی مسئلہ ہے یعنی ایک بچے کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی لڑکیوں کو الگ تعلیم کی ضرورت ہوتی تو دونوں کو جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ دلائیں یعنی برابری تعلیم دلانے میں ہو اب تعلیم کی نویت اس کے لئے الگ ہے تو الگ تعلیم ہوگی اس کے لئے الگ ہے تو الگ ہوگی جیسے کپڑا دلانے میں دونوں کے ساتھ برابری ہونے چاہیے لیکن لڑکے کا کپڑا الگ ہوتا ہے تو الگ رہے گا اور لڑکی کا کپڑا الگ ہوتا تو الگ طریقے سے رہے گا لیکن جیسے کپڑا دلانے میں برابری ہے ایسے تعلیم دلانے میں بھی دونوں کے ساتھ برابری ہونا چاہیے ایسے تربیت بھی تعلیم دلانا تربیت کرنا جو بھی عدب سکھلانا جو بھی سکھائیں پڑھائیں ان کو سب دونوں کے برابری ہونا چاہیے